لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات اگرامی ہر سال کی طرح اس سال بھی ہم اور آپ اُسِ رَضَامِ حاضر ہیں اس وقت ہم اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اُڑس کی قل شریف کی پاکیزہ محفل میں برکات و فیضان حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت کے مفتی آزم کے سچ جانشین کے اس لیمبر اور اس جلسے گاہ میں حاضر ہیں رب قدیر ہم سب کی آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے ممبر پاک پر تشریف فرما پاک 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 پوں گاہ و نمائی سنت میں خضور نائب خاضر القزار خضور محدث کبیر و دیگر علماء سنی سنی مسلمانوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا و سلام علی خبیبه اللذی اصطفا اما بعد فاقبض باللہ من الشیق والوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدن السرط المستقیم صدق اللہ مولانو العظیم وصدق رسوله نبی الامین المکین الكریم ونحر والا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین غصی آزم ومن بسر و ساما مدده قبل ایدی مدده قابع ایمام مدده ما گدائیم تو سلطانی زمانا ہستی ہست داریم تمنا شہ جیلا مدده مگر دا بے بلا افتد کشتی زعیفان شکستا رضا فستی وحق سیدے عثمان حارو مدد کن یا وعیم الدین چشتی اور قادریم نرئی یا غصی آزمی زنم زمزہ شاہ میر محمد قدب آلمی زنم اور قادریم نرئی یا غصی آزمی زنم زمزہ شیخ احمد رضا خان قدب آلمی زنم دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ جدا کے واسطے کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے سائع جملہ مشایق یا خدا ہم پر رہیں رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے عرص رضا میں ہم حاضر ہیں عالی حضرت کو کل بھی مانتے تھے آج بھی مانتے ہیں قیامت کی صبح تک مانتے رہیں گے رنگ بدل کر تیور بدلنے والے اور ہوتے ہیں اور عشق رسول کی وفا رکھ کر عالی حضرت سے محبت کرنے والے اور ہوتے ہیں جو رضا سے کام چلاتے ہیں وہ اور خان کا ہی ہوتے ہیں اور جو رضا سے محبت اس لیے کرتے ہیں کہ وہ نبی کی آل ہے اس لیے امام احمد رضا کے وفادار ہم رضا والے ہیں رضا کو اپنا گھر چلانے کے لیے استعمال مت کرو رضا کو اپنا حلقہ ارادت بڑھانے کے لیے استعمال مت کرو رضا کو اپنا اور اپنے لوگوں کو عقیدہ بچانے کے لیے مانو امام احمد رضا کا نام ہے جس سے ہمارا ایمان و عقیدہ محفوظ رہتا ہے جو جیسی سترت میں زندگی گزارتا ہے اس کا انجام اسی انداز میں ہوا کرتا ہے کچھ ہٹ کر علا حضرت سے رہنے کا مزاج رکھتے ہیں اور کچھ سٹ کر علا حضرت سے رہنے کا مزاج رکھتے ہیں علا حضرت سے وابستہ رہیے گا آپ بھی کامیاب رہیے گا اور آپ سے جو واقعی وابستہ ہوگا وہ بھی کامیاب رہے گا ہم من مانی طبیعت کے ماننے والے نہیں ہیں ہم من کی نہیں مانتے ہیں مصطفیٰ کی شریعت کی مانتے ہیں اس لیے کی طبیعت کی زندگی اور ہوتی ہے مصطفیٰ کی شریعت کی زندگی اور ہوتی ہے طبیعت کی روشنی میں زندگی گزار ہوگے تو بہکنے کے خدشات ہوتے ہیں اور مصطفیٰ پیارے کی شریعت کی روشنی میں زندگی گزار ہوگی تو تمہاری دنیا بھی سمر جائے گی اور تمہاری آقمد بھی سمر تی ہوئی نظر آئے گا آج پوری دنیا میں امام احمد رضا کے فالوورز پائے جا رہے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں آخر آلہ حضرت کو اقل و شعور رکھنے والے کیوں فالو کرتے ہیں وہ اس لیے فالو کرتے ہیں کہ امام احمد رضا نے اپنے گھر کی بات نہیں کی ہے جب بھی قلب اتایا ہو تو مصطفیٰ کی شریعت کی بات کی ہے ہمیں امام احمد رضا کا پیر زادہ ہونے پر فقر نہیں ہے امام احمد رضا کا وفادار ہونے پر فقر ہے اس لیے کہ آلہ حضرت سلسلہ طریقت کی بنیاد پر ہم آلہ حضرت کے یقین پیر زادے ہیں مگر آج جو شریعت اور حقیقت اور مصطفیٰ کی شریعت کا سچا فکر رکھنے کا ہمیں جو جذبہ عشق دیا ہے وہ جذبہ عشق دینے والی اگر کوئی ذات ہے تو اسے نقی علی کا شہداد امام احمد رضا کہتے ہے اور اس لیے شہداد کو پوری دنیا حجت اسلام مفتی عادت ہے اور پوری دنیا میں اس کے رسول کو پہنے والے اسی ذات کو عالی حضرت کے شہداد حضور تاج شریعت کہتی ہوئی بے شک سبحان اللہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ احمد رضا کی شمع فروضہ ہے آج بھی رات آپ نے حضور محدث کبیر کا وہ نکات بیان سماد فرمایا کہ عالی حضرت امام اہل سنت نے میرے والد حضور صدر شریعت اور اپنے شہزاد مصطفی رضا مفتی عاظم کو الگ الگ مسلک پر پٹھا کر یہ واضح کر دیا کہ میرے پان اگر مسلک رضا اور مسلک مرکز اہل سندق کی کوئی ترجمانی کرے گا تو یہ دونوں ذات ہیں اور اس کے بعد مفتی عاظم نے ان دو مسندوں پر جن کا انتخاب کیا ہے ایک مسند پر حضور محدث کبیر اور دوسری مسند پر تاج شریعت کا انتخاب کیا اور اسی تاج اس دور میں اسی تاج شریعت کے چمکتے ہوئے شہزادے کا نام قائد ملت ہے کل بھی صدر شریعت سے رشتہ تھا آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا وہ علم کا خزانہ جو صدر شریعت کے ذریعے ان کے شہزادے محدث کبیر کے فکر تک پہنچا آج ان کے ذریعے پورے عالم کے علماء اہل سنت تک پہنچا ہے ہے بریلی ہمارا مرکز کل بھی تھا بریلی ہمارا مرکز آج بھی ہے اور بریلی ہمارا مرکز صبح قیامت تک رہے مرکز 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 بنا رہے ہیں لوگ میں کہوں گا مرکز کی عمارت تو بنا لوگے آلہ حضرت کہا سلا ہوگے مرکز کی عمارت تو بنا لوگے مگر آلہ حضرت کہا سلا ہوگے حجت الاسلام کا حسلہ ہوگے مفتی آزم کا حسلہ ہوگے صدر شریعہ کا حسلہ ہوگے تاج شریعہ کا حسلہ ہوگے مرکز چاپلوسی کو قبول نہیں کرتا ہے مسلک مصطفیٰ کی شریعت کو قبول کرتا ہے آج جامت الرزا کے اس وسیع و عریض گراؤنڈ میں عرص رزا ملایا جا رہا ہے کچھ لوگ پہچنوانے اپنے آپ کو پہچنوانے کے لئے بھی اس اسٹیج بڑھاتے ہیں نا اور اپنی ٹی آر پی بڑھانے کے چھکر کتنے لوگ ہمیں لائک کر رہے ہیں کتنے لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اپنے حسب و نصب کو بتانے کے لئے رضا کا استعمال مت کرو اپنے نصب و حسب کو اگر واضح کرنا چاہتے ہو تو بابا گے توحل اعلان کر دو وادی رضا کی کو ہے حمال رضا کا ہے جس سمت دیکھئیے وہ علاقہ رضا کا آج آلہ حضرت ہر اہل سنت والجماعت کی ضرورت کا نام آلہ حضرت ہے ہر خانقاہ کے خانقاہی کی ضرورت آلہ حضرت ہے کچھ لوگ آج آلہ حضرت کو چھوڑ کر چھوڑ کر خانقاہ چلانے چلیں تو وہ خانقاہیں نہیں چلا رہے ہیں خامقاہیں چلا رہے ہیں رضا کسی سلسلے رضویہ کے شیخ کا نام صرف آلہ حضرت نہیں مصطفیٰ کے سچے نائب کا نام آلہ حضرت ہے خانقاہوں سے صرف پیری مریدی نہیں کی جاتی ہے خانقاہوں سے مصطفیٰ کی شبیعت کا درس دیا جاتا ہے جب شریعت کو سمجھ لوگے جبی تو طریقت کا طریقہ سمجھو گے آج کل ویسے ہی جاہل پیر بھی ہے ویسے جاہل مرید بھی ہے صرف پیر سے پیر کا پیر چھونتے رہیے سخت سے خاص مرید آپ رہیے گا پیر کا پیر مت چومو چوم نہ ہے تو کنز ایمان چوم چوم نہ ہے تو ماں زندگی بھی سبر جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سبر جائے گی اس وقت کا ہندوستان کا سب سے بیوٹی فل حسین خطیب حضرت اللہ مفتی شہداد صاحب قبلہ زمبر پر تشریف رکھتے ہیں اچھے انداز میں خال کو ادھیر رہے ہیں اور جن کی جن کی خال کھشتی جا رہی ہے ان کے اوپر ہم نمک چھڑکتے جا رہے ہیں اس لیے کہ خال چھلنے کے بعد جب نمک دان دیا جاتا ہے تو خود اپنے آج تلملاح چھلو ہو جاتی ہے جیسے جلے پر نمک مت چھڑکو ہے نا تم جلے ہی کیوں جو نمک چھڑکا جا رہا ہے اس لیے کہ ہم تو وہ ہیں کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چلا احمد رضا کی شما فروضہ ہے آج بھی ان سے رضا میں آئے ہو انہی پیروں کو اور انہی خطبہ کو اپنے اجلاس میں بلاؤ جو نبی کے بھی وفادار ہو نبی کے خلفہ کے بھی وفادار صرف مولائی مولائی کا نعرہ لگانے والے نہ ہو بلکہ صدیق کی صداقت کا بھی نعرہ لگاتے ہو فاروق کی عدالت کا بھی نعرہ لگاتے ہو عثمان کی سخاوت پس پر علی کی شداد میں نعرہ لگاتے ہو ہم حضرت امیر ماویہ کی وفادار ہیں ہم ایسے پیروں کو اور سیدوں کو نہیں مانتے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کریں خلفہ کی شان میں گستاخی کریں وہ کسی خان کہ کے شہزاد ہوں گے مگر ہماری نگاہ میں ان کی کوئی اوقات نہیں ہم بھی خانقہ والے ہیں الحمدللہ اور عالی حضرت نے کہی دیا ہے ہمیں کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم سید الحمدللہ سچے مولا علی کے ماننے والے اولاد ہیں ان کی ہم حسنی حسینی ہیں ہم ننجد الحمدللہ اپنے بزرگوں کی مسئلت پر آیا ہم نے شجرہ اپنا انٹرنیٹ پر تیار نہیں کیا ہے الحمدللہ کربلا سے لے کال پی تا کربلا سے لے کال پی تا یہ شجرہ بیچ میں مل قطع نہیں اسی لئے مال عدد کے وفادار ہیں جن کا خون قطع ہے اسی لئے تو ان کو کہیں نہ کہیں گاڑیاں چینج کرنا پڑ رہی الحمدللہ کال پی سے بغداد بغداد سے کربلا ہوتے ہوئے ہم اس حسین سفر میں سفاری کرتے ہیں جو ہمیں رضا کے نگر سے لے کر اجمیر کے خواجہ تک اور اجمیر کے خواجہ سے لے کر بغداد کے غوث تک اور بغداد کے غوث سے ہمیں وہ سفر کربلا اور حسین ہمیں اپنے بابا علی تک پہنچا دیتے ہم علی والے بھی ہیں اور ولی والے بھی اور جو علی والا اور ولی والا ہوتا ہے وہ ڈنکے کی شوٹ پل للکار کر کہتا ہے کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لادا نہیں کتا تیرا سید شہداد ہے حضور تاج شریعہ تشریف لا رہے ہیں آپ کی دلوں کی تھڑکل آ رہے ہیں اہل سنت کے دلوں کا قرار آ رہے ہیں یعنی قائد ملت حضرت علامہ اسجد آ رہے ہیں فکر کو صدار ہو صرف نعرے لگا کر استقبال مت کرو بلکہ اپنی لیاقت اور صداقت کا نظرانہ پیش کر استقبال کرو ہنگامہ کر کے کچھ نہ پاؤ گے دل کو اس انداز میں بناو کہ آپ کا دل شریعت مصطفیٰ سے روشن اور تابندہ ہو جائے ہم عرص رضا میں حاضر ہیں اور عرص رضا کی یہ جو کیا جاتا ہے اسے بھی آپ آت کرتے چلیں پہلی بات تو ایک چیز واضح طور پر بیان کر دینا چاہتا ہوں آج ملک کے گوشے گوشے سے گوشہ گوشہ فتنے سے خالی نہیں ہے جس جانب فتنوں کا ہر جانب ہر چہار جانب فتنوں کا بازار گرم ہے غیاس الدین احمد قادری ایک پیغام دینا چاہتا ہے میرا فکر جیسی ممبر پر ہے ویسے ہی دستر خان پر اور میرا موقف جو ممبر پر ہوتا ہے وہی دستر خان پر کل بھی میرا موقف باجو شریعہ والا تھا آج بھی ہے اور قیامت کی صبح تک رہے گا انشاءاللہ میرے فوتو شیئر کر کے دستر خان شیئر مت کرو غیاس الدین کے پاس آؤ تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ غیاس الدین کے پاس آنے والا کیا میار مزاج لے کر آتا ہے عرصہ رضا جس میں تھاٹھے مارتا ہوا آج پورے شہر بریلی میں مجمع دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا شیزا بیٹا دوسر یا حضرت اللہ موسیقی کائد مل کائد مل دیکھو 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 کون آیا دیکھو 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 کون آیا دیکھو دیکھو کون آیا دیکھو 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 کون آیا قائد ملنا قائد ملنا علماء اہل سننا عرص رزمی تشریف رکھیں تشریف رکھیں کل شریف کا وقت بہت ہی قریب ہے اور حضور محدث کبیر فرما ہی دیتے ہیں ان کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہم لے ہی لیتے ہیں کیا کریں ہم ان کے لادلے جو ٹھہرے ہیں ہم ان سے پیار کرتے ہیں وہ ہم سے پیار کرتے ہیں حضور قائد ملت علماء احجد رضا خاص صاحب تبلا قاضی القزاج فلہن حضرت کی تبجہ دھونتے دھونتے تھک جاؤگے مثلِ احمد رضا مرکزیت کی چاہ رکھتے ہو آلہ حضرت کہاں سے لاؤگے مرکزیت کی چاہ رکھتے ہو آلہ حضرت کہاں سے لاؤگے یہ تو وہم و گمان میں نہ تھا یہ دو وہم و گمان میں نہ تھا اپنے اجداد کو جھٹلاوگے یہ تو وہم و گمان میں نہ تھا اپنے اجداد کو جھٹلاوگے بادِ تاجو شریعہ کوئی نہیں بادِ تاجو شریعہ کوئی نہیں تم نہ فتنوں سے باز آوگے بادِ تاجو شریعہ کوئی نہیں تم نہ فتنوں سے باز آوگے مرکزِ علم بھی بریلی ہے مرکزِ علم بھی بریلی ہے آزمالوں جو آزماؤگے مرکزِ علم بھی بریلی ہے آزمالوں جو آزماؤگے اس کا اندازہ تھا بہت پہلے اس کا اندازہ تھا بہت پہلے اپنا مرکز نیا بناوگے اپنی ٹی آر پی کے چکر میں اپنی ٹی آر پی کے چکر میں گل کھلاتے ہو گل کھلاؤگے اپنی ٹی آر پی کے چکر میں گل کھلاتے ہو گل کھلاؤگے لیتے نامِ رضا ہو مجبورن لیتے نامِ رضا ہو مجبورن ورنہ گھر کس طرح چلا ہوگے لیتے نامِ رضا ہو مجبورن ورنہ گھر کس طرح چلا ہوگے ہم نہیں مانتے ہیں ہم نہیں ہم نہیں مانتے منمانی کو ہم نہیں مانتے منمانی کو جلد ہی تم بھی دھوکہ کھاؤگے ایک دن ایسا آئے گا تم پر ایک دن ایسا آئے گا تم پر اپنی نظروں میں اٹھنا پاؤگے اپنی نظروں میں اٹھنا پاؤگے تم بدلتے ہو چہرہ روزانہ کہیں ہس کر دکھاتے کہیں پھلا کر دکھاتے کہیں بھوما کر دکھاتے کبھی بگاڑ کر دکھاتے تم بدلتے ہو چہرہ روزانہ خود کو کب آئینہ دکھاؤگے خود کو کب آئینہ دکھاؤگے اپنی اوقات میں رہو صاحب اپنی اوقات میں رہو صاحب ہم سے الجھے تم موکی کھاؤگے اپنی اوقات میں رہو صاحب ہم سے الجھے تم موکی کھاؤگے خط کا مضمون جو لفافے سے خط کا مضمون جو لفافے سے جان لے اس سے کیا چھپاؤگے ہم وہ بادل ہیں جو برستہ ہے ہم وہ بادل ہیں جو برستہ ہے تم گرج لو برس نہ پاؤگے تم گرج لو برس نہ پاؤگے اور مقتے میں ارز کیا ہے کالپی کا غیاز زندہ ہے کالپی کا غیاز زندہ ہے یاد رکھو گے یا بھول جاؤ گے اس لیے اپنی فکر کو بہتر بنا کر رکھئے مسلکِ آلہ حضرت پر حقالیت صداقت سے قائم رہیے ایک بار جھنکا درودِ پاک پڑھیا اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد و مارک وسلم صلات و سلاما دائیما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخر میں یہی کہوں گا اے عرص رضا میں حاضر ہونے والوں اتنے نورانی چہرے آپ کے سامنے موجود ہیں ان چہروں کی زیارت کرو گھر لے کر یہی پیغام جانا ہم کل بھی رضا والے تھے اور رضا کے عشق کی وفاداری میں ہی اپنی گزاریں زندگی گزاریں گے وہابیہ دیا بنا فتنوں سے صلح کلیت کے فتنے سے دور رہیں گے اور حقانیت صداقت کے ساتھ مسلکِ علیہ حضرت پر قائم رہیں گے سلام